نوپر سرما کا سر کاٹنے پر ایک کروڑ دینے والے ستپال تور نے رازنیتی سے لیا سنیاس بابا بلڈوجر کے پرکوپ سے ڈر گیا دہستگر ستپال تور ستپال تور نے لوگوں سے اپیل کی مجھے سڑک پر دیکھتے ہی میری پٹائی نہ کریں بھیم سینہ چیپ ستپال تور نے نوپر سرما کی ویوادت بیان کے بعد خوفناک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو بھی نوپر سرما کا سر کاٹ کر لے آئے گا میں اسے ایک کروڑ دوں گا لیکن جب ہماری ٹیم نے پڑتال کیا تو پتا چلا تھا کہ ستپال تور کے کھاتے میں صرف دس ہزار روپے ہیں اور وہ بھی پائیٹی کی میمبرز کا چندہ ہے اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ستپال تور نے یہ بیان بس تورکیوں میں بنے رہنے کے لیے دیا تھا اب جب ستپال تور کے اوپر اتنے مقدمے ہو گئے تو بچا ہوا دس ہزار روپے بھی سماپت ہو گیا ستپال نے کہیں نہ کہیں یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ تھوڑی چرچہ میں آسکے اور پی ای فائی جیسے سنگٹن فنڈنگ دے دیں لیکن ستپال تور کے اس چچے سے بیان سے کسی کو کوئی فرقی نہیں پڑا اور ستپال تور کو ہندوستان کے سوا سو کرون سناتنی سڑکوں پر کٹنے کے لیے ڈھونڈنے لگے یہی کاران تھا کہ ستپال تور نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اور اندر ہی اندر ڈر رہا تھا دوسری طرف ستپال کو پتا تھا کہ گلتی سے کہیں اگر بلڈوزر والے بابا کے پولیس کے ہتھے چڑ گیا پھر ساری دہستگردی ایک منٹ میں نکل جائے گی بابا بلڈوزر نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یوپی میں دنگائیوں اور بھڑکاؤ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن سوچئے جس طریقے سے راجستان کے ادھے پر میں جہادیوں نے کنیہ لالکہ سر علک کر دیا اگر ستپال کے بیان کے بعد ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت دیس کا ماحول کیا ہوتا ستپال جیسے لوگوں کا بیان دیس کے لیے کینسر ہے پیغمبر محمد کے بارے میں بیوادت بیان دینے کے بعد بی جے پی نے نپر سرما کو نیلمبت کر دیا تھا کئی دیسوں نے نپر سرما کے بیان پر ناراضگی جتائی تھی اس کے بعد پارٹی نے ایک قدم اٹھایا تھا حالانکہ اس کے بعد بھی معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑا دیس بھر میں ان کی گرفتاری کی مانگ تیز ہو گئی تھی اسے لے کر پردرزن بھی ہوئے اور نپر سرما کے خلاف کئی راجوں میں اف آئی آر بھی درج ہوئے لیکن دوسری طرف ستپال تور نے تو ہوا ہوای میں ایسا بیان دے دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کو اندازہ نہیں تھا حالانکہ اب ستپال کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کیس لڑ سکے اس لیے اس نے معافی مانگتے ہوئے دیش کی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سڑک چلتے اسے کہیں پیٹا نہ جائے اور خاص کر اس کے کپڑے نہ پھالے جائیں وہ اپنے اس ویوادت بیان سے اتنا آہت ہے کہ اس نے راج نیدی سے سنیاز لینے کا فیصلہ لے لیا ہے اور اب اس کی خواہی سے کہ ہیمالے کی چوٹی پر جا کر بھگوان کی آرات نہ کرے ستپال تور جیسے تمام لوگ آج اس دیش میں ہندووں کو باتنے میں جھٹے ہیں وہ دلیتوں کو بھڑکا کر دوسرا دھرم اپنانے کا پرلوبن دے رہے ہیں اس کڑی میں چنسیکر راون کا بھی نام آتا ہے اس نے بھی دلیتوں کو گمراہ کر کے دھرم پریورتن کرا دیا